کافی سارے میرے کرکٹ فینز میرے انڈین دوست میرے انڈین کرکٹ فینز مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یار فارو بھئی یہ آپ کے یہ جو سپنرز ہیں یہ پہلے کدھر تھے ساجد کدھر تھا نومان کدھر تھا زاہد کدھر تھا آپ لوگوں نے تو اس انگلینڈ کو گردن سے پکڑاوا ہے جس نے پچھلے میچ میں آپ کو آٹھ سو رنز مارے ہیں اور مارا انہوں نے آج بھی ہے ایسا نہیں ہے آپ ان کا رن ریٹ دیکھیں نا زرہ جا کر تو آپ کو نظر آئے گا کہ مارا انہوں نے آج بھی ہے لیکن آج تھوڑا سا آپ کو ایجی ہوا کہ آپ نہ بنیادی طور پر آپ اس راؤنڈ آف پلے کی طرف گئی ہیں یا اس آپ نے وہ ایکویشن اپنی پٹ اپ کی ہے جس کی بیس کی اوپر آپ یوئی میں ٹھیک ٹھیک جیتے ہیں یوئی میں آپ نے انگلینڈ کو بھی مارا ہویا ہے سیریز آپ نے آسٹریلیا کو بھی مارا ہویا ہے یوئی میں تو آپ نے کھانچا پلٹ کے رکھ دیتے تھے نا آپ نے وہی چیز ایمپلیمنٹ کیا پاکستان میں اور یہ چیز آپ کو اب پتہ لگیا کہ آپ کا پاکستان میں جو جیتنے کا فارمولا ہے نا وہ یہی ہے یہ ٹیسٹ میچ آپ جیتتے ہیں نہیں جیت پاتے وہ تو آگے تین دن بتائیں گے لیکن سر جو یہ فارمولا ابھی آپ کو ریزلٹس دے رہے نا سپن وکٹس بنا کر ان کے اوپر اپنے سپنرز کے تھروں ڈامینٹ کروانا آپ کا ہوم سیریز میں تو یہی ہے یہ اب آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے اور اگر آپ سکیز ٹرائے رکھتے ہیں تو پھر ان کو ریورس سوئنگ ملی تھی تو آپ کے بالرز کو بھی ریورس سوئنگ ملے گی پہلی بات کرتے ہیں نا کہ یہ ساجد کے دردے دیکھیں یار تھے تو یہ سارے ہی دری ٹھیک ہے اب میں آپ کو سا سا بتاتا ہوں آپ دیکھیں ساجد نے جو لاس ٹیسٹ میچ سیڈنی میں کھیلا تھا جب پاکستان ابھی آسٹریلیا کا ٹور کر کے آیا ہے اس ٹیسٹ میچ میں سیڈنی کے ساجد نے تین وکٹس نہیں اب آپ کو نہ ہر کوئی ساجد کی دسمبر دوہزار اکیس میں جو اس نے بارہ وکٹس نہیں تھی بنگلہ دیش کی اگینسٹ میرپور میں وہ تو بتاتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلی سات اننگز میں تقریباً ساجد کی اتنی وکٹس ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چور پونچ چور آہ سات اننگز دو تین چور دو چھے اور ایک سات اننگز سات وکٹس ساجد کی تو ساجد کی نا اس طریقے سے بالنگ نکل نہیں پا رہی تھی اور اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ بیٹنگ وکٹے بھی بنا رہے تھے جو صاف سی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ بیٹنگ وکٹے بنا کر بالر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ وکٹے نکال لیں گے کوالیٹی آف بالنگ کو مدنظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اٹسا یہ تھوڑا زیادتی والی بات ہے ہاں صاف سی بات ہے آپ کی کوالیٹی آف بالنگ وہ نہیں ہے جو دنیا کی ہے یہ اب آپ کو کلیر کٹ پتہ لگ جانا چاہیے تو آپ کی بالنگ میں وہ ڈسپلن نہیں ہے جو آپ نے انگلینڈ کے جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے نا وہ پرائم ایکزیمپل ہے اس کی صرف بالنگ کی اگر بات کی جائے انہوں نے آپ کے بیس آؤٹ کی ہیں بیٹنگ وکٹ پھٹا وکٹ ان کے بالرز کے لیے بھی تھی لیکن انہوں نے آپ کے بیس آؤٹ کی ہے آپ صرف ساتھ آؤٹ کر سکتے ہیں کوالیٹی کا فرق ہے ڈسپلن کا فرق ہے فٹنس کا فرق ہے تو آپ کو پھر اپنا جو اوورال کلچر ہوتا ہے سارا ملاملو کے اس کے ساتھ سی کرنا ہوتا ہے اور یہ اس ٹائپ کی وکٹی فلال آپ کا سلوشن ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائپ کی وکٹس کی اوپر آپ پھر جب باہر جا کر کھیلیں گے پاکستان میں تو آپ سیریز اچھی منیج کر لیں گے باہر آپ کو وقتہ پڑے گا یہ آپ ذہن میں رکھئے گا اچھا تو ایک تو ساجد ریگولر کھیلتا رہا ہے پلس دوسرا ساجد کا نا دومیسٹک رکڑ میں بھی وہ ان رہا ہے جیسے ابھی ساجد بلیسٹے کھیلتا رہا ہے یہ ڈیفرنٹ جسے کہتے ہیں کی آر ایل کی طرف سے اس نے چیمپینز کپ کا بھی جسے کہتے ہیں ایک میچ کھیل ہے تو ساجد لیسٹے اور وہ سارا کچھ مطلب دومیسٹک رکڑ میں وہ کھیلتا رہا ہے اور ٹھیک ہے ساجد کی مطلب وکٹے شکٹے بیچ میں دیتا رہے لیکن بہت کوئی ایکسٹرارڈینری بائی دیوے ساجد کی پرومنس ہے کوئی نہیں لیکن اب وہ زہری بات ہے جب اس کو ایک ملی ہے اپورچونٹی تو اس نے دونوں آتوں سے گراب کیا ہے بچار وکٹے لے کر بیٹھا بچ چھے ہم نے آؤٹ کی ہیں انگلینڈ کے ملتان ٹیسٹ کے دوسرے دن سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں ایک سو ستائیس رن کی ہمارے پاس لیڈ بھی ہے اور ان چھے میں چار ساجد کی وکٹے ہیں دو نومان کی وکٹس ہیں ٹھیک ہو گیا تو ساجد کا تو یہ چل رہا ہے اچھا جو نومان بھائی کا سین ہے سر نومان بھائی کا یہ ہے کہ نومان بھائی نے جو آپ کو بتاؤں کہ لاس ٹیسٹ میچ کھیلا تھا نا اس سے پہلے وہ سری لنکا میں کھیلا تھا اور اس میچ کی سیکنڈ ایننگ میں انہوں نے سات وکٹس لیں تھی سری لنکا کے اندر کولمبو میں جو ٹیسٹ میچ چکا تھا دو ہزار تیس میں پچھلے سال تو وہ یہ کھیلے تھے اور اس کے بعد یہ بھی جسے کہتے ہیں آف سین ہی نظر آئے ان کو فٹنس کے مسائل دیس دائٹ وہ سارا کھانچہ چل رہا تھا لیکن غائب یہ بھی بالکل نہیں ہوئے تھے کھیل یہ بھی رہے تھے وہ ٹیسٹ میچ پچھلے سال کھیلا اس کے بعد ابھی یہ جسے کہتے ہیں آپ کی لسٹے کے میچز یہ بھی کھیل رہے تھے جو ابھی یہ چل رہا ہے آپ کا کپ یار یہ کون سا پریزیڈنٹ کپ جو آپ کا چل رہا ہے یہ اس کے میچز شہچے یہ وہ آگے پیچھے اس سے پہلے جو آپ کا تھا یہ میئے کے اندر آپ کا ایک ٹورنمنٹ ہوا تھا یار پریزیڈنٹ کپی تھا نا شاید ہاں پریزیڈنٹ کپی تھا وہ یہ کھیلے ہیں اس میں میں ان کی وکٹس دیکھ رہا ہوں تو مزیدار بات یہ ہے کہ کوئی بہت ایکسٹر آرڈینری وکٹس مجھے یہاں پر بھی نہیں نظر آ رہے ہیں نہیں نظر آ رہی میں دیکھ رہا ہوں نا ایک دو دو اس طرح کر کے ان کی وکٹس ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم زائد کی اوپر آتے ہیں زائد کے تو ٹورٹل بیچارے کے میچز ہی تین ہیں اچھا زائد کی بڑی فنٹسٹک اسن کی کرکٹ جنرلی ہے دیکھو یار تین ٹیسٹ میچز میں بارہ وکٹس ہیں اس کی اس نے رابل پنڈی میں انگلینڈ کے اگینسٹ ایک میچ میں چھے وکٹس نہیں پھر ملتان میں چھے وکٹس نہیں دوزار بائیس میں یہ وہی انگلینڈ کی سیریز ہے جس میں ابراد جو ہے وہ سترہ وکٹے لے گیا تھا اس میں اس کی بھی بڑی وکٹس ہیں بارہ وکٹے تو اس کی یہ سامنے سامنے ہیں نا یہ چھے چھے دو ٹیسٹ میچز میں چھے وکٹس لیکن اس کے بعد پھر یہ نہیں کھیلا زائد اس نے چھے وکٹس نہیں لیکن اس کے بعد جناب اس کو نہیں کھلایا کیونکہ اس کو انگلینڈ والوں نے کوٹا ٹھیک تھا راولپنڈی میں اس کی ایکانومی تھی سیون پرنٹ ٹو فائب کی اور ملتان میں اس کی ایکانومی تھی سکس پرنٹ ٹو ون کی اس کو ایک ایننگ راولپنڈی میں تھے اس کو تین سو پلس رنس پڑے تھے اور ملتان میں اس کو سو پلس رنس پڑے تھے تو اس وقت سے وہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یار زائد صاحب جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا لیکن اب اس ٹیسٹ میچ میں بھی زائد ابھی تک اس طریقے سے ان ایکشن نہیں نظر آیا جو اس طریقے سے کوئی سوچ رہا تھا کہ شاید ہو جائے چھے اوبر کی ہیں ستائیس رن دی ہیں میجرلی جو بالنگ کی ہے وہ اس نے ساجد نے اور نومان نے کیا ساجد نے انیس اوبر کی ہیں نومان نے اکیس اوبر کی ہیں تو وہ اب ان کو نا جو صاف سی بات ہے وہ ان کو وکٹ ایسی ملی ہے کہ جہاں پر ساجد نے تو ٹھیک تھاک فائدہ اٹھایا اور ساجد نے بالنگ بھی اچھی کی ہے جو صاف سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ساجد کے فلوک لگی ہیں ساجد نے چار وکٹس نکالی ہیں تو ساجد نے چار کی چار وکٹس جو ہیں وہ زبردستی آؤٹ کی ہیں اولے پوپ کا بولڈ دیکھ لیں ہیری بروک کا بولڈ دیکھ لیں بینڈ ڈکٹ کو جو سلپ میں آؤٹ کرائے ہیں وہ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ چوتھی وکٹ کس کی تھی اولے پوپ ہو گیا ہیری بروک ہو گیا بینڈ ڈکٹ ہو گیا ایک اور وکٹ اب ذہن دیکھو یار کیا اسی عمر میں جو روٹ کی تو جو روٹ نے تو خیر تو جو روٹ کی اپنی گلتی کی ورہ سے آؤٹ ہوئے ہیں لیکن باقی تین وکٹس جو ہیں وہ ساجد نے جیسے کہتے ہیں اون کر کے آؤٹ کی ہے تو اس کو جاری بار ہے جیسی کنڈیشنز ملی تو اس نے پھر اس کا خوب فائدہ اٹھایا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لڑکے غائب تھے یا بالکلی آف سین تھے کھیلی ارے تھے لیکن اس طریقے سے نا یہ اس طریقے سے نکل نہیں رہی تھی اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر وہ پچ کا تھا جو ساپسی بات ہے کہ وہ پچز کا تھا ہمیں نا ہوم سیریز میں آپ کا فرمولہ آپ کو پتہ لگ گیا باگے باہر جا کے جب کھیلیں گے کہیں اور جا کر تو تب کتب دیکھیں گے اب اس میں کیا ہی کر سکتے ہیں یہاں تو آپ کی کرکٹ کی وہ ایولوشن ہو جائے کہ بھائی آپ پاکستان میں بھی اچھا کھیل رہے ہیں آپ باہر جا کر بھی اچھا کھیلنا شروع ہو گیا جیسے ایڈین کرکٹ کی ایولوشن ہوئی ہے جیسے افغانستان کی کرکٹ کی ایولوشن ہوئی ہے کہ اپنے ہوم سیریز جو کھیلتے ہیں اس میں بھی جہاں کئی جگہ ملے کھیل لیتے ہیں اچھا باہر جا کر بھی اچھا پرفارمنسز دے رہے ہیں ان پٹیکلرلی بائیڈ بال کرکٹ میں انڈیا بائیڈ بال لیڈ بال دونوں میں اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں تو اگر تو آپ کی اس طرح کی ایولوشن ہو جائے پھر تو ایک اور بات ہے لیکن اب چونکہ اس طرح کی ایولوشن ہے نہیں تو جو موجودہ ریسورسز ہے نا جو موجودہ آپ کی کہانی ہے آپ کو اسی کے حساب سے اپنی ٹیم کو آگے لے کر چلنا ہے تو میرے خیال میں یہ فرمولا آپ کو پتہ لگ گیا ہے بناو ڈرائے پیچ فول ٹائم دے مار ساڑھے چار کرو اس میں پھر تھوڑا سا آپ کو ایجی ہو تھوڑا یہ ہے کہ ٹاوس میٹر کرے گا اگر آپ کو ٹاوس آرگے تو پھر آپ کو بیٹنگ اچھی کرنی پڑے گی تو میرا خیال ہے کہ ان وکٹوں کے اوپر یا ایسی وکٹوں کے اوپر آپ کی جو بیٹنگ لائنپ ہے نا اس کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی صرف سپنرز کے اوپر آپ ریلائے کر کے ٹیسٹ میچز نہیں جیتنے والے جتنی مرضی سپن وکٹ بنا لیں آپ کے بیٹرز کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پھر میں اگزیمپل دوں گا انڈیا کی ہی سپن وکٹیں وہ بھی بناتی ہیں لیکن ان سپن وکٹوں کے اوپر ان کے بیٹرز جو ہیں وہ تگڑی قسم کی پرفارمنسز دیتے ہیں تو جو ان کے سپنرز ہیں نا پھر وہ حلق بن کے آتے ہیں ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے دوسرا جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے تو وہ ٹوز پر رکھتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹنگ نے نا ان کو رنز ایسے کھڑے کر کے دیئے ہوتی ہیں کیونکہ سپنرز جو ہیں نا فری ہینڈ کے ساتھ ایکسپیرمنٹ بھی کرتے ہیں اپنے گیند بازی بھی کرتے ہیں وکٹے بھی نکالتے ہیں تو یہ سٹوری اثر ان تین سپنرز کی جن کو آج آپ نے ان ایکشن دیکھا ہے ان پٹیکلرلی ساجد خان اور نومان اور کل ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی 127 رنز کی لیڈ ہے آئی ریلی ہوپ کہ یہ لیڈ جتنی پاکستان زیادہ سے زیادہ کما جائے سیکنڈ انگز میں پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ کوئی قبلے برحوزہ نہیں ہے تو آئی ریلی ہوپ کہ یہ لیڈ جتنی پاکستان زیادہ رکھ جائے گا سیکنڈ انگز میں پاکستان کی اس میچ کے گروپ اوپر جو کرے پینب اتنی زیادہ مضبوط ہوگی اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی کیسا